کرکٹ کے دنیا میں انڈیا پاکستان کے میچ کے بعد اگر کوئی دوسرا سب سے بڑا میچ یا ایونٹ ہے تو وہ ہے آسٹریلیا انگلینڈ کے بیچ ہونے والا ایش شیریز جس کا اتحاس لگ بک سو سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اور اس میں کرکٹ کے نا جانے کتنی کہانیاں یا قصے بستے ہیں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس سیریز کو ایش سیریز ہی کیوں گلائے جاتا ہے یہ نام اس سیریز کو یوں ہی نہیں دیا گیا ہے یہ کرکٹ سیریز دو لیجنٹری ٹیم کے بیچ ہونے والا ایک جنگ اس کی کہانی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پیار تقرار اور بہت سارے قصے سننے کو ملے آج اسی ہسٹری کو ہم سب ہی جانیں گے سو ہیلو ایوریون ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا کہانی شروع ہوتی ہے 1882 کے آگست مہینے سے جب پہلی بار آسٹریلیا نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں جا کر کے کسی کرکٹ میچ میں ہر آیا تھا یہ جیت بہت بڑی تھی اور وہ اس لیے کیونکہ انگلینڈ نے انڈیا کی طرح آسٹریلیا پہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا پر آسٹریلیا میں وہ ویاء پیار کرنے نہیں گیا تھا بلکہ وہاں کے پورے دیش کو اس نے ایک جیل میں گنوائٹ کر دیا تھا جہاں انگلینڈ کے سب سے خطرناک قیدیوں کو سجا کے طور پر بھیجا جاتا تھا آج آسٹریلیا میں رہنے والے لگ بھک سبھی لوگ ان قیدیوں کے ونسج ہیں آسٹریلیا کے بارے میں کومنٹ کرتے ہوئے ایک بار انگلینڈ کے راجہ نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آسٹریلیا سے اچھی جیل کوئی دنیا میں ہوئی نہیں سکتے کیونکہ دھرتی پہ آپ کو نرک صرف وہیں ملے گا انہیں سب کی وجہ سے ان دونوں کنٹریوں کی ایسٹری اتنی کھٹی میٹھی رہی ہے اور جب آسٹریلینز نے انگلیس ٹیم کو ان کے گھر میں جا کے ہرائیا تو ان کی جلگے راک ہو گئی لگ بھک سبھی دیشوں میں اس خبر سے تہلکہ مجھ گیا اور میڈیا کو ہمیشہ کی طرح آگ میں گھی ڈالنے کا کام مل گیا ایک نیوز پیپر نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو ڈیڈ کہا اور اس موت کے شوک سامچار کو فرنٹ پیج پر بھی چھاپ دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی ڈیڈ باڈیز کو جلایا جائے گا اور ان کی ایشز یعنی راک کو آسٹریلیا لے کے آیا جائے گا اپنی ہار سے ناراض ہوگر انگلینڈ نے کچھ ہفتوں بعد آسٹریلیا میں ایک نیا ٹورنمنٹ پلان کر لیا اور پوری ٹیم آسٹریلیا پہنچ گئی اس وقت انگلیس ٹیم کے کیپٹن ایو بلائے نے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہونے سے پہلے سٹیٹمنٹ دیا تھا انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ایشز واپس انگلینڈ لے کر آئیں گے اور جواب میں آسٹریلین کیپٹن نے بھی کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ ایشز کو ہر قیمت پہ ڈیفینڈ کریں گے اور اسٹریلیا کے باہر نہیں جانے دیں گے ان دنوں کوئی ٹروفی نہیں ہوا کرتی تھی ٹروفیز کا ریواز بعد میں آیا یہ دونوں ہی کیپٹن اپنے سمان اور گورف کے لیے لڑ رہے تھے اور دونوں نے ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے پوری طرح تیار بھی تھے پر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی ہے انگلینڈ ٹیم نے ہار کے ڈر سے آسٹریلیا ٹیم سے میچ کھلنے سے پہلے کئی فرینڈلی میچز بھی کھیلے تھے اور ایک میچ ردر فورڈ ای سٹیٹ میں ہو رہا تھا جس کے مالک لارڈ جان کلاک تھے میچ کھتم ہونے کے بعد جان کلاک کی بیوی سیٹر فلورنس موفی نے اسٹم سے بیل اٹھایا اور گھر جا کے جلا دیا اور اس کی راہ کو کلیک کر کے اپنی کھالی پرفیوم کی بوٹل میں بھر دیا شام میں پارٹی کے دوران انگلیس ٹیم سے ان کا سامنا ہوا اور انہوں نے انگلیس ٹیم کے کیپٹن کی بیستی کرنے کے لیے انہیں بوٹل دیا اور کہا کہ آپ چاہو تو اس بوٹل کو واپس لے جا کر کہہ سکتے ہو کہ آپ نے راہ واپس لے آئی ہے کیپٹن کو اس بات سے گصہ نہیں آیا اور انہوں نے وہ بوٹل اپنے باس رکھ لیا کچھ دنوں میں میٹ شروع ہوا اور انگلینڈ جیت گئی اس جیت کے ساتھ ٹیم انگلینڈ پہنچی تو ان کا وہاں پہ بھرپور سواگت ہوا تب پبلک میں آکے انگلیس ٹیم کے کیپٹن نے وہ بوٹل نکالی اور کہا کہ ہم ایش واپس لے آئے ہیں پر کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی انڈین سیریل کی طرح لگتا ہے یہاں پہ بھی ایک لاس ٹویسٹ آنا بچا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد انگلینڈ ٹیم کے کیپٹن ایوو بلائے ریدر فورڈ ایس ٹیٹ پہنچے پر اس بار اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں بلکی اکیلے کیونکہ اس بار انہیں میچ نہیں کلنا تھا اپنے پیار کا اظہار کرنا تھا وہ جا کر فلورنس مرفی سے ملے اور انہیں بتایا کہ ان کے کانفیڈنس سے وہ کافی امپریس ہوئے تھے اور صرف امپریس ہی نہیں بلکی انہیں پیار بھی ہو گیا تھا اتنا کہہ کہ مرفی کو شادی کے لئے پرپوس کر دیا اور ان سے شادی بھی کر لی کرکٹ سے دور ان دونوں کی پارٹنرشپ 43 سال تک چلی اور اس بیچ وہ بوٹل جو کی ایٹی ایٹی ٹو میں انہیں ملی تھی ان کے گھر میں پیار کی نشانی کے روپ میں رکھی رہی کیپٹن ایوو بلائے کے ڈیتھ کے بعد مرفی نے وہ بوٹل ایم سی سی کے عوالے کر دی اور ایم سی سی نے اپنے یہاں یادگار کے طور پر رکھ لیا اس کے کئی سال بعد 1990 میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کے کرکٹ بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر دو سال میں دونوں اپنے یہاں ایک ٹیسٹ ٹورنمنٹ رکھیں گے اور دونوں دیشوں میں یہ ایک ایک بار کھیلا جائے گا اور اس سیریز کا نام انہوں نے ایس ٹورنمنٹ رکھ دیا اگر آپ دھیان سے ایس ٹورنمنٹ کی ٹروفی کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر پرفیم بوٹل کا ایک ریپلیکہ رکھا جاتا ہے اور پرفیم بوٹل ان دونوں دیشوں کے بیچ کے ریلیشنشپ اور ان کی اسٹری کو سیمبلائز کرتا ہے ایش صرف ایک ٹورنمنٹ نہیں آسٹریلیانز کے لیے ایک موقع ہے اپنے ان ماسٹرز سے بدلہ لینے کا جنہوں نے اپنے پروش کو اپنے دیش میں رکھنے لائک تک نہیں سمجھاتا اور آج اسی زمین پر پیدا ہوئے آسٹریلیانز گرب سے اپنا راسترگان بھی گاتے ہیں اور انگلیس ٹرگیٹرز کے سامنے اپنے ارادے بھی بیان کرتے ہیں یہ اتیاس اس ٹورنمنٹ کو اور بھی انٹرسٹنگ بنا دیتا ہے اور شاید وہی وجہ ہے کہ کچھ کرگیٹرز اسے ورلڈ کپ سے بھی زیادہ ایمپورٹنس دیتے ہیں آسٹریلیانز ٹورنمنٹ میں پرفارم کرنے والا ہر کرگیٹر ایک سٹار بن جاتا ہے آسٹریلیانز کے ایک تیز ترار بولر مشیل جانسن نے دوہزار چودہ کی آسٹریلیز میں اپنی موچوں کو بڑی کر لی تھی اور اس سٹریلیز میں آسٹریلیان جی تھی انہوں نے انگلینڈ کو 5-0 سہر آیا تھا اور اگر کرکٹ کی لینگویج میں کہے تو وائٹ واش کر دیا مشیل جانسن کی اس پرفارمنس کے بعد ان کی موچھیں اتنی فیموس ہو گئی کہ انہوں نے اسے نیلام کر دیا جس کے انہیں پچاس ہزار ڈالر ملے تھے اور انہوں نے اسے چیارٹی میں ڈونیٹ کر دیا تھا ان کے فیموس ہونے کا کارن تھا کہ سیریز میں 13.97 کی ایوریج کے ساتھ انہوں نے 37 بکٹس لیے اگر آپ کے پاس ایس ٹورنمنٹ سے جڑی ہوئی کوئی چھوار انفرمیشن ہو تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں